شہر کا مطلع جزوی عبر آلود رہا گرمی کی شدت میں کمی آج شہر میں بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے آپ کا بتاتے چلیں کہ شہر کا مطلع جزوی عبر آلود رہے گا گرمی کی شدت میں کمی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں بارش کا امکان ہے مائیدہ وحید سے تفصیلہ جانے گے جی مائیدہ وحید موسم کے والے سے پیڈیٹ کیجئے گا اوورال شہر کا جو اس ٹائم موسم ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس میں ایک سیکنڈ میں موسم کچھ اور ہوتا ہے تو دوسرے ہی ٹائم میں موسم جو ہے وہ کچھ اور ریکارڈ کیا جا رہا ہے صبح کے اوقات سے ہی کبھی سورج اور بادوں کے درمیان میں آنکھ مچولی کا سلسلہ اچاری ہے جہاں پر سورج اپنی کرنے بکھیڑنے لگتے ہیں تو وہی دوسرے ٹائم میں جو ہے وہ بادل بھی سورج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں لیکن ہواے جو ہیں آج جب بلکل نہ ہونے کے برابر چل رہی ہے جس سے بہت زیادہ حبس اور گھٹن محسوس کی جاری ہے دو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے جو ہے وہ ہواے چل رہی ہیں جو نہ ہونے کے برابر ہیں یہ جب ہواے تھوڑی سی چلتی ہیں تو شہری سکھ کا سانس لیتے ہیں لیکن جب یہ ہواے رک جاتی ہیں تو ہماری شہریوں کو اچھی حاصی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے موجودہ درجہ حرارت اس ٹائم جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے آج وہ تیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو جانے کے امکانات ظاہر کیا جا رہے ہیں وہ پینتیس تک ٹیمپریچر جائے گا لیکن اسی کے ساتھ سورج جو ہے اس کی تبش بہت زیادہ ہے جس کے باعث ہمارے شہریوں کو سفر میں جو ہے وہ حاصی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے جہاں پر آورال موسم چینج ہو رہا ہے وہیں پر آج محکمہ موسمیات کے جانب سے بارشوں کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں چالیس فیصد جو ہے وہ بارشوں کے امکانات ظاہر کیے گئے ہیں جو سارے دن کے اوقات میں کسی ٹائم بھی جو ہے ہمارے شہر میں بادل جو ہے وہ برس سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب کی اگر بات کریں تو بہتر فیصد ہوا میں نمی کا تناسب ریکارڈ کیا جا رہا ہے اوورال موسم ملا جولا ریکارڈ کیا جا رہے ہیں کبھی بادل آ رہے ہیں اور کبھی سورج جو ہے وہ اس کے کرنے ہمارے شہر میں بکھیرتی بھی نظر آ رہی ہیں کبھی بارش ہونے لگ جاتی ہے کبھی یہ بارش جو ہے وہ رک جاتی ہے اور اسے کے ساتھ تو زیادہ مزید گھٹن جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہے اوورال جو اسی طرح سے آج سارا دن موسم رہے گا بادل بھی دیکھنے میں نظر آئیں گے سورج کی کرنے بھی ہمارے شہریوں کو جو ہے وہ برداش کرنی پڑیں گی اور بارش بھی ہوگی اور اسی طرح گھٹن بھی اس کے ساتھ جب بارش ہوگی تو گھٹن بھی زیادہ محسوس گے جب بارش ہوگی تو گھٹن بھی محسوس ہوگی بہت شکریہ مائدہ وحید اپ ڈیٹ کرنے کے لیے